بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ایور مارکٹنگ یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ایک دو مرلے کا خوبصورت گھر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس کا فرنٹ ایلیویشن ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت یہ فرنٹ ایلیویشن ہے مختلف قسم کا ڈیزائن ہے اس میں اور راک وال کے ساتھ اور with the combination of yellow lights بڑا زبردست یہ جو ہے نا فرنٹ ایلیویشن ہے بہت خوبصورت بیوٹی فولی اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اب چاروں اطراف سے اس کے گلی کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں کارنر کے ساتھ والا یہ گھر ہے کلی ڈولی یہاں پہ گلی ہیں چار روڈز لگتی ہیں سوسائیٹی بہت ساف ستری کوائٹ سوسائیٹی ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے جیسا کہ انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ساف سترا بھی ہے اور شور شرابے سے بھی پاک ہے تو مرلے کا یہ خوبصورت گھر ابھی اس کا فرنٹ ڈیلیویشن آپ نے دیکھا تو اس گھر کا وزٹ آپ کو کرواتے ہیں اس کی ساری ڈیمینشنز ڈیٹیلز آپ کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس کے مین گیٹ سے ہم انڈر ہوتے ہیں تو یہ اس کی انٹرس ہے چھوٹی سی انٹرس ہے اس میں دو سے تین بائکس آ سکتی ہیں یہ سائیڈ پہ سیڈی کے نیچے سپیس ہے یہاں ٹوٹیوں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور یہ اس کی اندر مین انٹرس ہے ٹی وی لانچ میں سیڈیاں بلکل سپریٹ ہیں دونوں پورشن اس کے سپریٹ ہیں تین بیڈ رومز ہیں اس گھر میں بڑا بیوٹی فلی اس کو ڈیزائن کی گیا نقشہ بہترین اس کا بنایا گیا دو مرلے کا گھر ہے مناسب ڈیمانڈ میں لیکن اس میں تین بیڈ رومز ہیں دو کچن ہیں تین واش رومز چار واش رومز ہیں اوپر بہت بڑا سٹور ہے یہ جناب ہم گرانڈ فلور پہ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ایک بیڈ روم اور کچن اور یہ اس کا چھوٹا سا ٹی وی لانچ ہے وڈ ورک اور سامنے نشیز کے ساتھ یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن بہت جناب سیمپل ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہے سیلنگ ڈیزائن دو مرلے کا یہ گھر ہے مناسب ڈیمانڈ کے ساتھ سب سے پہترین اس میں بات یہ ہے کہ اس کا نقشہ جو آنا وہ بہت زبردست بنایا گیا دو مرلے کے گھر میں تین بیڈ روم اور دو کچن کے ساتھ یہ اس طرح کا نقشہ اور گھر دیکھنے میں کم ہی ملتا ہے تو یہ جناب اس کی ونڈو جو تھی باہر اب اس کا نیچے والے پورشن پہ ماسٹر بیڈ روم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا فلور آپ چیک کر لیں سامنے وال اور دین اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ خوبصورت گھر جو ہے نا الحفیظ گارڈن فیس ٹو وہاں پہ یہ واقع ہے دو مرلے کا یہ خوبصورت گھر الہفیظ گارڈن فیس ٹو اس کی لوکیشن جو ہے نا وہ رزوان گارڈن کی بیک سائیڈ پہ ہے مین نہر سے جائیں تو رزوان گارڈن آتا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آئیے اور دوسری طرف سے اس کی جو مین انٹرس ہے وہ مین جیڈی روڈ سے ہے مناواہ والی سائٹ سے مناواہ کے بالکل یہ پاس ہے رنگ روڈ کی اپروچ بہت زبردست ہے اسے سوسائٹی کو رنگ روڈ کے بھی یہ پاس ہے اور ادھر سے رزوان گارڈن سے اس کی انٹرس ہے نہر کے بھی پاس ہے شہر کے بیچ میں یہ سوسائیڈ سوسائٹی ہے وہاں پہ یہ دو مرلے کا خوبصورت گھر واقع ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ صرف باون لاغ روپے ہے جو کہ نگوشیابل ہے باون لاغ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے ابھی اس کا آپ کو کچن دکھاتے ہیں پہلے آپ نے بیڈ روم دیکھا ابھی اس کا کچن دیکھیں پروپر وڈ ورک یہاں پہ ہوا ہوا ہے شیلف کی کٹنگ بھی ہوئے چلے کے لیے سامنے مکسر لگا ہوا ہے یہ جناب آپ فائن قسم کا وڈ ورک جو مٹیریل اس گھر میں استعمال کیا گیا وہ آلموس سولیڈ ہے تو اچھا گھر یہ بنایا ہے اچھے مٹیریل سے بنایا گیا ہے یہ کچن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جناب چھات آپ دیکھیں کچن میں سیلنگ نہیں ہے یہ اس کی چھوٹی سی بائر اوپن سپیس ہے اس کا ڈور کھلتا ہے یہاں پہ وارٹر پمپ لگا ہوا ہے یہ اس کو ایسا لانڈریل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پجلی اور پانی یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں گیس فی الحال اس سوسائٹی میں ہے لیکن ابھی گھروں میں کنیکشن نہیں ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تمام گھروں کے جو ڈیمانڈ نوٹس ہیں گیس کے میٹر کے لیے وہ انہوں نے جمع کروایا ہے اس کا ایویڈنس آپ کو دیں گے یہ اس میں سوسائٹی کی فائل ٹرانسفر بھی ہے اور ساتھ ریجسٹری انتقال بھی ہے جو چیز آپ چاہیں وہ دونوں ہو سکتی ہیں نیچلے پورشن کا ویزرڈ ہوتا ہے کمپلیٹ اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا پرپورشن یہ سیڑھیوں اور سیڑھیوں پر خوبصورت نشیز اب جناب چلتے ہیں ہم اس کے پرپورشن کی طرف یہ جی اس کا پرپورشن ہے سامنے اس کے سٹیئر لوبی ایک بیٹروم سامنے ہے ایک سائٹ پہ ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھیں اور اسی سائٹ سے لیفٹ سائٹ سے سیڑھیوں اوپر جاتی ہیں چھت پہ اور چھت پہ کافی کھلے ڈولی ممٹی ہے یہ سیڑھیوں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں تو ابھی اس کے اپر پورشن کا ہم وزٹ کرتے ہیں یہ سٹیئر لوبی میں ساتھ ہی انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ کیچن ہے چھوٹا سا کیچن ہے سپیس کو باڈی اچھی طرح یوٹیلائز کیا گیا ہے دو مرلے کا یہ گھر ہے اور اس کا نقشہ بڑا زبردست بنایا گیا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کافی سپیشیس ہو اب اس کا جناب اپر پورشن پہ ہم آپ کو دوسرا بیٹروم دکھاتے ہیں اس کا فلور آپ چیک کر لیں اچھے مٹیریل سے بنایا گیا یہ دو مرلے کا خوبصورت گھر باون لاکھ روپیز صرف باون لاکھ روپیز گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیابل ہے الحفیظ گارڈن فیس ٹو مین نہر کے اوپر رزوان گارڈن کی بیک سائٹ پہ اور دوسری طرف سے مین جیٹی روڈ پہ مناوہ والی سائٹ پہ اس سوسائٹی یہ واقع ہے اس کے اسمائل بلوک میں یہ خوبصورت گار واقع ہے تو صرف باون لاکھ روپیز کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نگوشیابل ہے اگر آپ لوگوں کے یہ گھر پسند آتا ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایور مارکیٹنگ کا نمبر مجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے وزٹ ارینج کر دیا جائے گا یہ اس کا ٹیچ باتروم ہے یہ تھا جی اس کا اپر پوشن پہ دوسرا بیڈروم اب آپ کو اس کا ٹوٹل جو تیسرا بیڈروم ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ہم یہ گین کچن پہ تھوڑی سی نظر مار لیں یہ جی اس کا تیسرا بیڈروم ہے اس وقت ہم اس کے اپر پوشن کا وزٹ کر رہے ہیں یہ بھی چھوٹے سائز کا ہے لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے چھوٹی فیملی کے لئے یہ بڑا سیوٹیبل گھر ہے اور دوسری اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کارنر کے ساتھ ہے اور تیسرے نمبر پہ اس کی جو سیڑھیوں کی انٹرس ہے وہ دونوں پورشن کی سیپریٹ ہے اگر آپ دو پورشن انڈیپینڈنٹ بھی رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیل ہی ہو سکتے ہیں اس میں نجلے پورشن کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے چاہے کوئی لیدہ فیملی ہو تو دو مرلے کا یہ خوبصورت گھر الحفیظ گارڈن فیز ٹو میں یہ نہر کے اوپر زوان گارڈن کی بیک سائٹ پہ یہ گھر واقع ہے اسمائل بلوک میں بچلی یہاں پہ وابدہ کیا ہے پانی جو ہے نا وہ بورنگ پمپ کا ہے اور گیس کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیمانڈ نوٹس جمع ہوا ہوا ہے اور آپ کو اس کا ایویڈنس پروائیڈ کیا جائے گا اب یہ جناب اس کے دونوں پورشن آپ نے دیکھ لیے لور پورشن بھی اور اپر پورشن بھی اب ہم آپ کے اس کی چھت دکھاتے ہیں یہ چھت کے اوپر کافی کھلا ڈولا جو ہے ناب سٹور ہے گھر کا تمام سمان اس میں سما سکتا ہے اور اس کو ایزا سرونٹ روم بھی یوز کے جا سکتا ہے یہاں پہ اس کی چھوٹی سی پارٹیشن لگا کے اس کو ایزا بیڈ روم بھی استعمال کے جا سکتا ہے یہ اس کی جناب چھت ہے اس پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے اور بیک سائیڈ پہ اس کا جناب ایک واش روم بھی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیں پریس یہ اس کا چھت پہ واش روم ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کے بان اور اپنا ڈھیر سارا خیال لکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ